بغداد میں ایک بہت ہی گناہگار انسان تھا لیکن اس کی ماں بہت سالحہ تھی اس شخص سے جب بھی کبھی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتا تھا ایک رات کا ذکر ہے جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی نکل کر باہر دیکھا تو ایک ناہد خوبصورت حسین و جمیل ماجبین لڑکی کھڑی تھی اس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا چاہیے اس لڑکی نے جواب دیا میرے پاس یتین بچے ہیں تین دن سے بھوکے ہیں کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں اچھا اندر چلی آؤ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی وہ عورت جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے کہ اس کے جی میں اب برائی آئی ہے اس شخص نے اس عورت کو زبدستی اپنی طرف کھیجا تو اس نے زور سے کہا اے مسیبتوں کو دور کرنے والے مجھے اس انسان سے بچا اور اے اپنی مرنے کو بھول جانے والے انسان مجھے تو تم موت سے غافل نظر آتے ہو کہ کیا تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگوں کو موت کھا گئی ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی کپڑے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے عباد کیے وہ بھی خالی رہ گئے اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تن تنہا قبرستان میں جاگزین ہو کر ان کی ہمسائیگی میں چلے جاؤ گے اے میرے پروردگار میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا اس شخص نے اس عورت کو کھانے کی چیزیں دی اور کہا یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ میں بہت گناہگار انسان ہوں اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کریں کہ میرے گناہ معاف کر دیں اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہا وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دیں جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا کتاب کھولنے بیٹھ گیا جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا تمام کتاب چھان ماری لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلاح کر لی اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی اے رحمان جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیئے اب مجھے اپنے پاس بلالیں یہ کہہ کر سجدہ کیا ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا تو اس کو حرکت دی دیکھا روح پرواز کر چکی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے مجھے موسیقی